اخذ على هذا عشر سنین يدعو الى التوحید وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت علی الصلوات الخمس وصلہ في مکہ ثلاث سنین وبعدها امر بالہجرة الى المدینہ بعدها توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ودینه باقی آپ کی وفات تو ہو گئی پر آپ کا لایا ہوا دین باقی ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہوا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئی ہے آپ کا لایا ہوا دین اس روئے زمین پر باقی ہے ودینه باقی وہذا دینه اور یہ ہے آپ کا لایا ہوا دین جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے لا خیر الا دلل امت علیہ خیر کا کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت کی رہنمائی نہ کیو امت کی گائیڈنگ نہ کیو وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْ اور نہ ہی کوئی ایسی برائی جس سے آپ نے لوگوں کو آگاہ نہ کیا ہو ڈھرایا نہ ہو اس سے خبردار نہ کیا ہو ساری نیکیاں سارے خیر کے کام کی طرف آپ نے لوگوں کو آمادہ کیے ان کو بھارا اور سارے گناہ کے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اور اسے دھرایا وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهَ التَّوْحِيدِ اور وہ خیر جس کی رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی توحید ہے یعنی جیسے ہر خیر کی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے امت کو عطا فرمایا اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ایک نام توحید کا ہے آپ نے توحید امت کو دیا یہ خیر کے حصوں میں سے ایک حصہ وَجَمِعِ مَا يُحِبُوا اللَّهُ اَرْضَا اور توحید کے علاوہ تمام وہ چیزیں جسے ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے ان ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی وَالشَّرُ اللَّذِ حَذَّرَ عَن اور وہ برائی جس سے امت کو آگاہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشرق وَجَمِعِ مَا يَقْرَهُوا اللَّهُ اَرْضَا اور وہ تمام چیزیں ہیں شر جنہیں ہمارا رب ناپسند کرتا ہے اور ان کو قبور نہیں کرتا ان ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے خبردار کیا ہے آپ اس کے اندر دیکھیں گے یہ جو بات مؤلف رحمہ اللہ نے پیش فرمائی کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد دس سال تک ٹھیرے رہے کتنے سال تک دس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر رہے مکہ مکرمہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دین کا حصہ دیا تھا وہ عقیدہ تھا اور اور کیا تھا اور کیا تھا پڑھ چکے پیچھے عقیدہ کے علاوہ پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز مکہ مکرمہ میں یہ چیزیں فرض ہو چکی تھیں اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے ان دس سالوں میں حالانکہ مکہ میں تیرہ سال آپ کو لبوت کے بعد ملا اور مدینہ کے اندر دس سال آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ان دس سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے جملہ عموع دے دئیے گئے جتنی بھی چیزیں تھیں اور چند ایک کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ بھی آیا اور دین اسلام جو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس دین کو پہنچانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کوتا ہی نہیں کروائی خیر نام کی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر اعتبار سے عطا فرمایا اور خیر خواہی کے ساتھ عطا فرمایا خیر خواہی جس کو کہتے ہیں دین و نصیح خیر خواہی پوری امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے پہنچا دیا جیسے تیسے کر کے آپ نے پوری چاہت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ محبت کے ساتھ امت کے لوگوں سے جڑ کر کے اور جڑنے کا درس دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے اسی کے ساتھ ایک چیز جو اس گرتبو میں آئی کہ خیر کی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا رمائی اور ان چیزوں میں خاص طور سے مؤلف نے نام لیا توحید اور شرک کا گرتبو میں آپ دیکھیں گے دو چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا گیا ہے توحید کا اور شرک کا یعنی خیر کے کاموں میں توحید اور شرک کے کاموں میں شرک تو کیا صرف یہی خیر اور یہی شر ہے اس کے علاوہ خیر اور نہیں ہے شر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ہے پر ان دونوں کا نام ان کی اہمیت کی وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ لوگ جب خیر کی بات آ رہی ہے تو خیر کی چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ سکیں کہ ان خیر کے کاموں میں سب سے اونچا اور بڑھا ہوا خیر ترحید ہے اور جب شرک کا نام آئے تو بہت ساری چیزوں میں شرک نام کے شرک کو سب سے خطرناک سمجھیں۔ اس لئے اس کو نامزد کر دیا اور یہ چیز حقیقت کہ بعض اجزاء اپنی اہمیت کی وجہ سے ان کا اونچات نام بھی ہوتا ہے اور تذکرہ بھی ہوتا ہے اس کی ایک مثال یا کئی مثالیں ہیں جیسے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا الحج عرفہ الحج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے تو کیا عرفہ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے جو حاجی کو انجام دینے ہیں بہت سارے کام ہیں لیکن ایک نام کیوں لیا گیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے تو بعض چیز ہیں اس عبادت کے اندر یا اس کام کے اندر کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور اس لائق ہوتی ہیں کہ انسان اسے اپنی نگاہوں میں رکھے سجا کر کے رکھے یاد کر کے رکھے تازہ رکھے اس لئے اس کو خصوصیت کے ساتھ دیگری کیا جاتا ہے دیو اس کی بہت بنیادی حیثیت ہے اور بنیاد تو کئی ایک ہیں ان بنیادوں میں یہ کامی اہمیت کی حامل ہیں اب جسے حج کے ارکان کئی ایک ہیں جس میں سے ایک عرفہ ہے اور اس سے پہلے احراب ہیں اس سے پہلے طواب ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب بنیادی ہیں پر ان بنیادوں میں اس کا ایک مقام اس مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لئے الگ سے نبی علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں ایک روایت ہے صحیح مسلم کی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی لسوی قول عبدی مصار میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دی تو جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا حمدنی عبدی میرے بلدنی میری تاریخ کی تو صلاة بول کر کے سورہ فاتحہ کا تذکرہ اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے حالانکہ صلاة صرف سورہ فاتحہ کا نم نہیں ہے صلاة میں تقبیر تحریمہ سے لے کر کے اور السلام علیکم تک بہت سارے اہم ارکان ہیں بہت سارے واجبات ہیں لیکن اس ایک کا نام صلاة کے طور پر اس لئے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ کافی اہمیتی حامل ہے ایسے ہی ان دونوں کا تذکرہ یہاں اسی بنیاد سے الگ سے کیا گیا تاکہ اس کے عظیم مقام کو درجہ اور مرتبے قوم سمسکے تو یہ ہے اس عبارت کا خلاصہ کہ مدینہ طیبہ کے اندر جہاں آپ دس سال لہے امت تک وہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کی شریعت کے سارے امور چھوٹے ہوں یا بڑے آپ نے بلا کموں کا امت تک پہنچا دیا کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی مکمل اسلام آپ نے لوگوں تک پیش کرنایا اور وہ بھی پوری خیرخواہی کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عدد رہا ہے اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے اور دینی اسلام اپنے پیچھے مکمل شکل میں چھوٹ کر رہی ہے اور آج وہ دینی اسلام اپنے پورے کمالات کے ساتھ میں جیسے کہ اس زبانے میں تھا آج بھی جو کلتوں برقرار ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور نقص نہیں ہے اس کے آگے دیکھیں مولیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں مولیم اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ناس ناس سے کیا مراد ہے ناس یہ نوس سے ہے ناس کس سے ہے نوس اور نوس کے معنی ہوتے ہیں حرکت نوس کے معنی ہوتے ہیں حرکت گویا کی ہر وہ انسان جس کے اندر حرکت کی حرکت اور استحراب کی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ اس کے فہرست میں شامل ہوگا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھی اس کے اندر داخل ہوگا جب ناس کہا جائے تو اس کے اندر صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی آئیں گے داخل ہوگے گویا کے مخاطب انسانوں کے ساتھ جب ناس کا کلمہ بول جائے چونکہ اس کا اصل نوس سے ہے اور نوس کے بانے ہوتے ہیں حرکت اور استحراب اور یہ صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے اس لئے ناس بول کر کے گویا کہ دونوں کو مراد لیا گیا ہے اللہ نے آپ کی اطاعت دونوں دونوں مخلوق کے اوپر فرض کی ہوئی ہے دونوں قسم کے مخلوق جن اور انسان آپ کی اطاعت تمام انسان اور تمام جنوں کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا تو وہاں جو مختصر ناس کا کلمہ آیا تھا آگے چل کر کے مولیق نے خود ہی اس کو واضح اور کلیر کر دیا کہ ناس سے دونوں ہی مراد ہیں یعنی تمام انسان اور تمام جن تو ساری امت کے لئے سارے لوگوں کے لئے نبی اکریم صلی اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا کوئی اس سے خارج نہیں ہے نہ تو انسانوں میں سے خارج ہے اور نہیں جنوں میں سے ہر ایک کے اوپر نبی اکریم صلی اللہ کی اطاعت فرض دلیل کیا ہے آگے مولیق کی دلیل دیتے ہیں قل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ الیکم جمیع آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تمہاری طرف تم صدق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے ورہ جا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیع تو اسے معنی ہوا کہ نبی اکریم صلی اللہ سلام کسی بستی کسی علاقے اور کسی خاندان کسی قوم اور نسل کے لئے نہیں بلکہ ساری انسانیت بلکہ سارے لوگوں سارے جن اور انس کی طرح آپ کو نبی بنا کر کر دیجائے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ آپ کی بیسط جو تھی وہ امومی تھی خصوصی نہیں تھی امومی ہر ایک کے لئے جبکہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لئے آتے تھے بھیجی جاتے تھے ان کی اصلاح کے لئے نبی اکریم صلی اللہ سلام کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوا آپ کو صد کا نبی بنا گر کے بھیج جا گیا دوسری بات وَأَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ الدِّين اور جو دین نبی اکریم صلی اللہ سلام کو آتا فرمایا اللہ نے وہ دین مکمل کر دیا رب زر جلال نے دین کو ناقص اور اضرورہ اللہ رب العالم نے نہیں رکھا بلکہ اسے مکمل کر دیا اور اس کی دلیل اللہ رب العالم کا یہ فرمان سور مائدہ يَوْمَ اکملتو لکم دینکم آج کے دن مائدف نے خود آگے ذکر کیا ہے وَالدلیل قوله تعالی اور دلیل اللہ رب العالم کا یہ فرمان ہے اکملتو لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دین اور دین تمہارے لئے اور تمہارے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا تو دین اسلام کو اللہ رب العالمين نے پسند فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احتا کیا اور اسے مکمل تمام و کمال کی شکر میں دے دیا ایک اور حقیقت کی جب دین اللہ نے آپ کے ذریعے سے دنیا والوں کو عطا فرمایا اور مکمل دین دے دیا کوئی چیز اس میں کمی اور کوتائی والی بچی نہیں تو پھر آپ کی ضرورت بھی ابھی اس دنیا میں باقی نہیں رہی اس لئے اللہ رب العالمين نے آپ کے اوپر موت تاری کر دیا اور آپ وفات پا گئے اس بات کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے تو نبی اکریم صلی اللہ دنیا سے جا چکے ہیں آپ کے اوپر موت آ چکی ہے اس بات کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے انکہ میتن و انہم میتون آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب مرنے والے ہیں دیکھئے عربی زمان کے اندر اگر انسان غور کرے تو اس کے اندر بہت ساری خومیاں پائے جاتی ہیں اگر یہ کہا جاتا انکہ تموت آپ تک اللہ رب العالمین چاہے گا اسی حالت میں برقرار رہیں گے اسی لئے آگے مغلف نے فرمایا وَالنَّاسُ اِذَا مَاتُ يُبْعَثُونَ اور لوگ جن کے اوپر بھی موت آتی ہے ایک وقت آئے گا کہ انہیں اٹھایا جائے گا یعنی موت کے بعد جب دفن کر دیا گیا انسان کو تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جہاں اسے دفن کر دیا گیا ہے وہاں وہ باقی نہیں رہے گا وہاں اس کے جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی اور وہ اپنی اس قبر سے وہ نکل کر کھڑا ہوگا تو شریعت میں بعث کسے کہتے ہیں شریعت اسلامی میں بعث اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر ہم تمہیں دوبارہ لے جانے والے ہیں اور اسی سے دوبارہ تم کو نکالنے والے ہیں آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے تم سب کو زمین سے پیدا کیا ثم یعید کم فیہا پھر وہ اس میں دوبارہ تم کو لے جائے گا وہ یخریج کم اخراج اور پھر اس سے دوبارہ اللہ رب العالمین نکالے گا تو دوبارہ نکالا جانا اس جگہ سے اسی کا نام ہے بعث ایک وقت آئے گا اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ہے آپ لوگ فرشتے کے باب میں پڑ چکی ہیں ایک فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس میں سو خونک نے والے ہیں کیا نام ہوگا اسر سارے 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 لوگ جو زمین کے اندر یا کسی جگہ میں ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اسی اٹھ کھڑے ہو جانے کا نام باعث ہے اسی اٹھ کھڑے ہو جانے کا نام باعث ہے تو باعث کا معنی یہ ہوا خلاصہ کی دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے ساری روحیں اپنی اپنی جسموں کے اندر واپس آئیں گی اور اسی کے آنے کے ساتھ لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑا ہونا عربی زبان میں باعث کہلاتا ہے عربی زبان میں کیا کہلاتا باعث ایک بار آئی جی 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 مساء علیہ السلام دیکھیں اللہ رب العالمین جس وقت بھی اپنے بندوں کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا وہ اس سے موت کے بجائے بے ہوشی کے حالت میں چلے آئیں گے اور یہ تو آپ نے پڑھائی ہے کہ نیت موت ہی کی بہن ہے موت کی بہن یعنی ہر وہ شکل جو انسان کے اوپر لاہق ہو جائے کہ انسان اپنے ہوش و حواش میں باقی نہ رہ سکے یہ موت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے تو کبھی کبھار یہ شکل کچھ ایسی ہوتی ہے جو ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین ان سے پورے طور پر الگ کر دیتا ہے اور کچھ شکل ایسی ہے کہ روحوں کا کوئی نہ کوئی رشتہ بر قرار رہتا ہے وہ پورے طور پر الگ نہیں ہوتے ہاں اتنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سارے کے ساری چیزیں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے اور اسی وہ کہتے ہیں بے ہوش ہو جانے اب بے ہوش وہاں ہو جانے کی کیفیت کیا ہوگی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے لیکن جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر ہوں گے اور سور پھونٹی جائے گی تو سارے کے سارے مر جائیں گے اور جن کو اللہ رب العالمین چاہے گا وہ بے ہوش ہو کرتی گیر جائیں گے اس وقت تک پڑے رہیں گے جب تک یہ دوبارہ سور پھونٹی جائے گی دوبارہ جب سور پھونٹی جائے گی تو یہ سارے کے سارے اٹھڑے ہوں گے تو یہ اٹھڑے ہو جانا ہی دراصل نام ہے باعث کا جس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ بھی مرتے ہیں تو مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اٹھائے جائے گا اور اٹھائے جانے کے بعد کچھ کام ہے جس کا تذکرہ آگے مولد نے کیا گو اور اٹھائے جانے کے بعد قبروں سے نکال دیے جانے کے بعد محاس سبون حساب لیے جائے گا یعنی ہر ایک جنوں اور انسوں میں سے ہر ایک کا حساب ہوگا ومجزیون بے اعمالہم اور ان کے کیے کا بدلہ دیے جائے گا دو چیزے ہیں بعض کے بعد دو چیزے ہوں گی نمبر ایک حساب حساب کہتے ہیں الحساب والعد الحساب والعد حد مانے شمار کرنا حد یعود عد حساب مانے کیا ہے شمار کرنا حساب کسے کہتے ہیں شمار کرنا پیدائش سے لے کر وفاق تک انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے سب کو ایک ایک کر شمار کر دیے جائے اچھے کام ہوگے انہیں بھی شمار کر لی جائے گا برے کام ہوگے انہیں بھی شمار کر لی جائے کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس حساب میں نہ آئے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ حساب کتاب یعنی ہر اور چیز جو پیش آئی ہے اسی شمار کر ہوگا تو یہ حساب ہے اسی لئے مولف کہتے ہیں وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُون کہ جب وہ انہیں اٹھایا جائے گا تو اٹھایا جانے کے بعد ایک کام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے آمال جو ان کی زندگی میں ہوئے ہیں پیدائش سے لے کر وفات تر سارے کاموں کی فہرست ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی ایک ساری چیزیں حساب کر شمار کر لی گئی ہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر شامل نہ ہو صرف یہی پر معاملہ ختم نہیں ہوا آگے فرمایا کہ حساب بھی ہوگا جزا اور سزا بھی ہوگی حساب بھی ہوگا اور جزا بھی ہوگا مالک یوم الدن اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے جزا کے معنی بدلہ ومجزیون بی عمالهم اور اپنے عمال کے اعتبار سے انہیں بدلہ دیا جائے گا تو جزا بدلہ کیا ہے یا تو انسان کو عظیم ثواب کے ذریعے سے بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اچھے اور بہتر کام کی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت جنت الفردوس کی شکل میں یا جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین انہیں آئے گا یہ ایک بدلے کی شکل جزا ان کے عامال کے بقدر یا عامال کے حساب سے اللہ رب العالمین اس پر ثواب دے گا ثواب یعنی بدلہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی شکل میں ہوں گی اور اس کی جگہ جنت ہے اس کی جگہ جنت ہے جہاں یہ ساری کی ساری نعمت ہے بدلے کے طور پر لوگوں کو عطا کی جائیں گی یہ بدلہ یا اسے دردناک عذاب دیے جائے گا یہ بھی جزا ہے جیسے عامال ہوں گے وہ ایسے جزا ہوگا اگر اچھے عامال ہیں تو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہوگی اور اگر برے عامال ہیں تو دردناک عذاب ہوگا جو جہنم کے اندر اسے دیے جائے گا یہ دردناک عذاب کی جو جگہ ہے اس جگہ کا نام جہنم ہے اور نعمتیں دیے جانے کی جگہ ہے اس کا نام جنت اسی لئے مولف نے کہا اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والدلیل قوله تعالی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی اللذین اساؤ بما عمل ویجزی اللذین احسن بالحسن سور نجم مولی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو ابھی ہم نے بات کہی ہے اس کی یہ دلیل ہے اللہ ہی کے لئے ہے زمین اور آسمان کی زمین کو بھی اور آسمان کو بھی لوگوں کے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں لیجزی اللذین اساؤ بما عمل تاکہ اللہ رب العالمین بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمال کیے ویجزی اللذین احسن بالحسن اور تاکہ اللہ رب العالمین بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمال کیے اچھا بدلہ دے تو برا بدلہ اور اچھا بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے سارے لوگوں کو یہ تب ہوگا جب حساب و کتاب ان کا چھتہ ہو جائے گا اور وہاں خیصلہ ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے یہ کس کے اہل ہیں اور انہیں کیا آگے مولی فرماتے ہیں وَمَنْ قَذَّبَ بِالْبَعْثِ کَفْرَ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی حقیقت کو جو شخص نہ مانے وَمَنْ قَذَّبَ بِالْبَعْثِ اور جو باعث کا انکار کرے کفر تو اس نے کفر کیا اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان زَعْمَ اللَّذِينَ كَفَرُ أَلْنَ يُبْعْثُ کافروں کا یہ گمان ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا قُل آقا ان سے کہیے بَلَا وَرَبِّ کیوں نہیں میرے رب کی قسم لَتُبْعَثُ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تمہارے کاموں کے بارے میں اللہ رب العالمین تمہیں خبر کرے گا تمہیں بتائے گا تمہارے سارے کاموں کے بارے گا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ سارا کا سارا کام اللہ کے لئے آسان ہے اللہ کے لئے ان میں سے کوئی کام مشکل نہیں ہے تو کافروں کا یہ عقیدہ کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا یہی وہ چیز ہے جس نے انہیں کافر بنایا یعنی یہ عقیدہ اگر کسی کے اندر آ جائے وہ خواہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ عقیدہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو یہ وہی عقیدہ ہے جسے اپنا کر کے یہ لوگ کفار قرار پائے کفار قرار پائے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر آج بھی کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ کی انہوں نے کیا تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو حکم کہ اللہ رب العالمین نے انہوں کو کفار کا ذکر کیا ہے یعنی انہیں کی طرح سے اسے بھی کافر گردانا جائے گا یہ چند اہم حقیقتیں اس دین اسلام کے حوالے سے جو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت ہے جو آپ نے تیز سال کے اندر لوگوں کے درمیان پیش کرمائی اختصار کے ساتھ اسے پیش کیا گیا اب جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے آپ نبی ہیں آپ واسطہ ہیں لوگوں اور رب کے درمیان تو وہیں پر ایک بات اور ذہن میں آنے لگے اور مولیف اس کی بھی وضاحت فرمانے کہ کیا دنیا میں آپ اکیلے نبی بنا کے بھیجے گئے یا آپ سے پہلے بھی انبی آ چکے ہیں اس کے تعلق سے مولیف نے آگے ذکر بھرمایا وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرَّسُولِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائیں جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں دو عظیم پیغام لے کر کے آئے سارے رسول دو اہم پیغام یہ دو اہم پیغام جو لے کر کے آئے یہ زارتہ ہے سمجھئے کرے کا قائدہ کلیہ ہے ایک طرح کا سارے رسولوں کے حوالے سے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں ان کی حوالے سے یہ ذابطہ مولیف ذکر کر رہے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرَّسُولِ دو ذابطے کیا ہیں نمبر ایک مُبَشِّرِينَ کہ ان سارے رسولوں کا کام یہ تھا کہ ہر وہ انسان جو ان کی اطاعت کرنے والا ہو ان کی بات ماننے والا ہو ان کی دعوت پر ایمان لانے والا ہو اس کو یہ جنت کی خوشنوری سنائے یہ پہلا معاملہ تھا جو ان سارے رسولوں کے اندر مجھترک تھا لے کر کے دنیا میں تشریف لائے سارے کے سارے رسول اور دوسرا وَمُنْذِرِينَ جہاں ایک طرف بشارت لے کر کے یہ سارے رسول دنیا میں تشریف لائے ان لوگوں کے لئے جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے راستے پر چلنے والے ہیں جنت کی خوشنوری سنانے والے ہیں وہیں دوسری طرف ان لوگوں کو جو نہیں ماننے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں اور ان کی اطاعت کے بجائے ان کی نافرمانی کرنے والے ہیں انہیں باخبر اور آگاہ کر رہے ہیں کس چیز کے دنیا اور آخرت میں تمہارے لئے خسارہ ہے تباہی ہے بربادی ہے یعنی ان کے لئے خوشخبری نہیں بلکہ ان کے لئے ڈراؤہ اور دھنکاوہ ہے کہ تمہارے لئے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اور دردنات عذاب کی شکل میں ہے جہنم کی شکل میں ہے اس لئے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچھاؤ تو اگر یہ کہا جائے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی طرف تشریف لائے وہ کیا اہم چیز تھی جو وہ لے کر کے اپنے امتیوں پر پیش کیے اور سارے انبیاء کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو یہ دو اہم باتیں وہاں پر ذکر کی آئیں گے جو خوشخبری دینے والے اور دیرانے والے آگاہ کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے تو بشارت اور نظارت دے کر کے اللہ نے انہیں بھیجا بشارت ان لوگوں کے لئے جو ان کی اطاعت کرے اور نظارہ ان لوگوں کے لئے جو ان کی نا فرمانی کرے اب یہ دیکھیں کہ یہ جب سارے رسول خوشخبری سنانے والے اور دیرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے تو یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا اب یہ ہے اور رسول وہ ہوتا ہے یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا تو مولف نے اس مسئلے کو بھی یہاں مختصرا ذکر کیا تو دو مسئلے یہاں ذکر کیے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلے رسول اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے وہ نوح علیہ السلام تھے یہ پہلا مسئلہ تھا کہ ان سارے رسولوں میں پہلا رسول اللہ رب العالمین نے کس کو بنایا نوح علیہ السلام کو اور سب سے آخری رسول اللہ نے جس کو نامزد کیا وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلے اور آخری رسول ہے اسی لئے فرماتے ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ سارے انبیاء کے خاتم یعنی اوٹھی ہیں لا نبیاء بعدہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان دو باتیں پیش کی اول اور آخر اور اس کی دلیل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی جو انسان یہاں پائے جاتے ہیں ان میں کسی کے باپ نہیں ہیں باپ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اللہ نے انہیں باپ بنا کر کے بھیجا ولیکن رسول اللہ پر اللہ نے آپ کا جو انتخاب کیا ہے بطور رسول کے انتخاب کیا ہے ولیکن رسول اللہ آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا وخاتم النبیین اور سارے انبیاء کے لیے بطور انگوٹھی کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا لگینا یہ کس مسئلے کی دلیل ہوئی دو مسئلے تھے سب سے آخری رسول کون ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں لیکن ایک بات یہاں لائکہ توجہ ہے کہ عبارت میں مولف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعد میں لائے اور دلیل پہلے دے دیئے دیکھیں کہتے ہیں وَأَوْوَلُهُمْ نُوحٌ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے آیا کی بعد بعد میں آیا کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ وسلم ہے اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ دلیل پہلے کی دیں یعنی نوح علیہ وسلم کی دلیل دیں کہ وہ پہلے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس کے بعد کی دلیل لانی چاہیے لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے یہاں آخری مسئلے کی دلیل پہلے دی جا رہی ہے آخری مسئلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس کی دلیل پہلے دی جا رہی ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام اور درجے اور مرتبے کی وجہ سے آپ کے عظیم مقام درجے اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی دلیل کو مقدم کر دیئے صرف تم بھی یہ مقصود ہے کیا مقصود ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ ہے اس لائق ہے کہ وہ پہلے ہو اس لئے ان کی دلیل پہلے ذکر کر دیئے اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس بات کی دلیل کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں مولی فرماتے ہیں قولہ تعالی اللہ کا یہ فرمان ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کیا کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ جیسے کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف ان نے وحی کیا یہ دلیل کس بات کی ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول لیکن بہت زیادہ کلیر اور واضح نہیں ہے وحی تو نبی کے پاس بھی آتی ہے یہ بات تو کلیر نہیں لگتی یہ بات تو کلیر نہیں لگتی کہ دلیل کس چیز کی دی جا رہی ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام پہلے رسول نوح علیہ السلام اور دلیل دی جا رہی ہے کہ ہم نے وحی کیا نوح علیہ السلام کی طرف تو انبیاء کے پاس بھی تو وحی آتی تھی کی نہیں انبیاء کی طرف بھی وحی آتی تھی تو یہاں وحی کے ذریعے سے یہ کیسے ثابت کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول رسول صلی اللہ علیہ السلام تو کما اوہینا الان نیم جسی طریقے کما جی صحیح ہے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ السلام رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے کہ نہیں ہے اگر صرف آپ رسول ہوتے نبی نہیں ہوتے تو یہ بات پختہ ہو جاتی لیکن دونوں احتمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں یہاں وحی سے مراد وحی رسالت ہی ہے نہ کی وحی نبوت یہاں وحی سے مراد وحی رسالت ہے اس بات پر مفسرین کے اتفاق یعنی اس کی تفسیر میں جو بات ذکر کی گئی ہے لفظ سے تو یہ چیز بہت زیادہ کلیر نہیں ہوتی لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو جو لیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے جو چیز پیر نبی صلی اللہ علیہ السلام سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وحی سے وحی رسالت مراد ہے وحی نبوت مراد نہیں ہے تو اس کے معنی سے یہ بات کلیر ہوتی ہے داخل دونوں ہیں یعنی وحی نبوت وحی رسالت دونوں آ سکتا ہے اس کے اندر لیکن ایک ہی یہاں مراد ہے اور اس کی وضاحت کہاں سے ہوتی ہے اس معنی اور مفہوم سے اس معنی اور مفہوم سے جو صحابہ اور تابعین نے اس آیتِ کریمہ سے سمجھا ہے اس بات کا اتفاق یہاں وحی سے مراد وحی رسالت ہے نہ کی وحی نبوت ہاں آپ نے یہ اشارہ کیا وہ اس بات میں بہت سریح دلیل ہے وہ اس بات میں بہت واضح دلیل ہے بہت کھلن کھلہ دلیل ہے اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے اور حدیث لمبی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا جو مشقت اور پریشانیاں ہمیں لاہق ہیں آپ اللہ سے دعا فرما دیں یہ دور ہو جائے چنانچہ انہیں نوح علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام نے جانے کیلئے کہا تو یہ الفاظ احادیث میں نوٹ ہیں ولکن ایتو نوحا اور نوح علیہ السلام کے پاس جائے اول رسول بعثه اللہ الى اہل اللہ ایتو نوحا ایتو نوحا اول رسول بعثه اللہ الى اہل الارض یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے حضرت آنس رضی اللہ تو حضرت آنس کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں یہ کون ہیں پہلے رسول ہیں جو روئے زمین میں بھیجے گئے ہیں اللہ نے آپ کو پہلے رسول بنا کر کے زمین والوں کیلئے بھیجا اور اس روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اس روایت سے کیونکہ لوگ سب سے پہلے کس کے پاس گئے آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے بارے میں یہ 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 باتیں انہوں نے ذکر کی تو یہ معلوم ہوا اس حدیث سے یہ بات بھی کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے رسول کون ہے نوح علیہ السلام ہے تو اس آیت کریمہ کو اس حدیث کے ساتھ اگر ملال ہے تو بات بہت واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام سب سے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آئیے ذرا دیکھیں کہ آخری بات مولف نے اس کتاب کے اندر کیا ذکر فرمائی ہے مولف نے سب سے آخری بات اس کتاب کے اندر جو ذکر فرمائی ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اور ساری امتیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یأمروہم اللہ رب العالمین ان سارے رسولوں کو یہی حکم دیتا رہا بِعِبَادَتِ اللَّهِ وَحْدًا کہ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ واحد کی عبادت کریں وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَتِ طَاغُوتْ اور انہیں منع کرتا رہا طاغوت کی عبادت سے جتنے بھی امتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول بھیجے ان سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا کہ آپ عبادت اور مندگی اگر کریں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہو کسی اور کو اس میں شریف اور ساجی نہ کیا جائے اور اس بات سے منع کرتے رہے کہ تمام طرح کے طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَدْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعْلَى دیکھیں ایک چھوٹے 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 مسئلے ہیں اور چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں کہ یہ پختہ ہمارے عقائد ہیں اور ان پختہ عقائد کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تاکہ انسان مسائل کو دلائل کے روشنی میں پختگی کے ساتھ ذہن میں بسا سکے مسئلہ کیا ہے سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے جو پیغام دے کر کے بھیجا وہ پیغام اللہ کی عبادت اور طاغوت سے ممانعت تھی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّةِ الرَّسُولَةَ عَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ سور نحل آیت نمبر چھتیس کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور انہیں اس بات کا ہم نے پابند بنایا اور حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو تو سارے انبیاء کی دعوت ان دونوں اصول کے اندر آ کر کے مل جاتی ہیں سارے انبیاء کی دعوت ان دونوں اصول کے اندر مل جا رہی ہیں دو بڑے اصول جس نے سارے انبیاء کو ملا لیا پہلا اصل اللہ واحد کی عبادت پابند سے بچنا جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ واحد کی عبادت تو کیا اس کے اندر شرک سے ممانعت نہیں ہے اللہ واحد کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی اگر کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی جب آپ نے اللہ واحد کی عبادت کہہ دیا تو کھلے لفظوں میں نہیں دبے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ تب ہی ہوگا جب کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اسی کو کہتے ہیں شرک سے ممانعت یعنی کسی اور کی ساجہ داری اس کے اندر نہ رکھی جائے تو یہ تو موجود ہی ہے جب کہہ دیا آیت کریمہ میں کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اس کے اندر گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کسی اور کی عبادت نہ کرو عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو اس میں شرک سے ممانعت موجود ہے تو یہ پہلی چیز ہے کہ حکم دیا اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اور رسولوں کو اور وہ حکم سب کے اندر مشترک ہے اللہ واحد کی عبادت کا حکم نمبر دو تاغوت سے بچنے کا حکم تاغوت سے بچنے کا حکم یہ دو حکم اللہ رب العالمین نے سارے رسولوں کو عطا برمایا پہلا حکم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت دوسرا حکم سارے تاغوت سے بچنے کا حکم تو اگر یہ دونوں احکام انسان لے لے تو گویا کہ سارے انبیاء کے عقیدے کو اس نے لے لیا سارے انبیاء کا عقیدہ ایک ہی تھا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا تو جب آپ نے تاغوت کا انکار کیا اس سے اپنے آپ کو بچایا تو اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں کیونکہ تاغوت کا انکار تاغوت کا انکار گویا کہ وہ سارے چیزیں جو اللہ کے علاوہ کی عبادت میں داخل اور شامل ہو رہی ہیں ان سب کا ہم نے انکار کر دیا تبی جا کر کے تاغوت کا پورے طور پر انکار ہوگا اب آئیے ذرا دیکھیں مؤلف اس کے آگے کیا فرماتے یہ تو سارے انبیاء کی دعوت اور سارے انبیاء کا پیغام تھا اور سارے رسولوں کا پیغام جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے واضح برمائے کہتے ہیں وفترض اللہ علا جمیع العباد الکفر بالطاغوت اللہ نے فرض قرار دے دیا سارے بندوں پر کیا فرض ہے الکفر بالطاغوت تاغوت کا انکار کرنا والایمان باللہ اور اللہ پر ایمان لنا کفر کا انکار تاغوت کا انکار اور اللہ کا اقرار آگے اللہ ابن قیم کی عبارت کو مولف نے نوٹ کیا ہے آئیے اس عبارت کو سمجھتے ہیں کہ مولف اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں وَمَعَنَ التاغوت اللہ میں قیم کہتے ہیں وَمَعَنَ التاغوت اور تاغوت کا معنی ہے مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ بندہ اپنے حد سے آگے بڑھ جائے ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو اپنے حد سے آگے ہو جائے جو بھی اس کا حد متعین کیا گیا ہے اس حد کو کراس کر جائے پار کر جائے تو تاغوت عبادت کے باب میں ہے تو معبود ہوگا اطاعت کے باب میں ہے تو مطبوع ہوگا مطبوع یا مطاہ ہوگا یہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا آگے کہتے ہیں وَتْتَوَاغِتُ كَثِرُونَ جن کی طرف سارے تاغوت پر رٹتے ہیں یہ کل پانچ نمبر ایک ابلیس ابلیس بھی تاغوت لعنہ اللہ اللہ کی لعنہ توس نمبر دو وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضِم جس کی عبادت کی جائے اس کو پتا ہو اور انکار نہ کرے بلکہ وہ اس سے راضی رہے یعنی اندر سے کوئی انکار نہیں بلکہ اندر سے مواققت آپ کر سکتے ہو جو آپ کر رہے ہو نمبر تین وہ ہی تاغوت ہو گیا نمبر تین وَمَنِ ادَّعَ شَيْئًا مِّن عِلْم غَيْم وہ شخص جو غیب کی چیزوں میں سے کسی کا دعویٰ کرے جو بھی جانتا ہے بہت ساری چیز تو یہ شخص کیا ہوگا کتنے سارے لوگ ہیں انگلیوں کے وہ دیکھ کر دیکھ کر سے بتا دیتے ہیں کیا کیا کچھ ہے آپ کی زندگی سب پورا وَمَن دَعَن نَاسَ عِلَى عِبَادتِ نَفْسِهِ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی عبادت کے لئے لوگوں کو بلائے اپنی عبادت کے لئے لوگوں کو دعوت دے تو وہ شخص بھی تاغوت کہلائے جائے گا وَمَن حَكَمَ بِغَيْرِ مَا اَنزَلَ اللَّهِ اسی طریقے سے وہ بھی تاغوت ہے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے فیصلہ کرے یعنی قانون اللہ کا اپنانے کی وجہ کسی اور کے قانون کو پانو کرے ان سب کو کیا کہا انہوں نے مولی ہونے یہ سب تاغوت ہیں آگے کہتے ہیں وَالدلیل قوله تعالی یہ ان کی بہت بہت خوبی ہے مسائل ذکر کرنے کے بعد آخر میں ان مسائل کو دلیل کے ساتھ جوڑ جوڑ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں دین میں کوئی زور زبردستی نہیں اچھائی راہ راست ہلاکت سے واضح ہو گیا ہے کھل کر کے یہ دونوں چیزیں آ چکی ہیں چنانچہ اگر کوئی شخص تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے اس کا اقرار کرے تو اس نے مضبوط دستے کو تھام لیا لن فسام لہا جو توٹنے والا نہیں ہے واللہ سمیع العلیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ دلیل دیا اس مسئلے جو اوپر ذکر کیا ہے کہتے ہیں جو آیت کریمہ کا مفہوم ہے تاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے وہ ایمان لائلہ اللہ کبھی لائلہ کوئی معبود نہیں یہ تاغوت کا انکار ہو گیا اللہ اللہ کا اقرار ہو گیا اور فی الحدیث اور حدیث کے اندر آیا رأس الامر الاسلام رأس الامر الاسلام تمام معاملات کی بنیاد اسلام یعنی اگر اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں جڑھ یہ اگر ہے تو کسی بھی نہیں کی کا کوئی معنی نہیں اور اس کی اور اس کا سطون نماز ہے اس دین کا سطون نماز ہے وَذِرُوَتُ سَنَا مِهِ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کی بلندی اور چوٹی یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے کہتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ سَحْبِهِ وَسَلَّمْ اور یہاں پر معلوم نے اپنی بات کو ختم کر دی چھوڑی سی اور دیکھئے تاغوت کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تاغا یا تاغا سے تاغوت تاغا یہ تاغا سے جس کے معنی ہوتے ہیں حد پار کرنا کسی بھی چیز کی اگر کوئی حد آپ بنا دیں اور وہ حد سے آگے جانے لگے تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سرکش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا اِذْحَبَا اِلَىٰ فِرَعَوْنَ اِنَّهُ تھا سرکش ہو گیا یعنی حد جو اللہ نے رکھا ہوا تھا انسانوں کا اس حد سے وہ آگے بڑھ گیا حد کو پار کر گیا گویا کہ یہ کلمہ جہاں بھی آئے گا تاغوت وہاں سرکشی کی کوئی نہ کوئی چیز پائی جائے گی حد سے آگے بڑھنے والی صفت اس کے اندر پائی جائے گی تاغوت کا دو بڑا مانا اسلام میں مراد ہوتا ہے یعنی جب تاغوت کا لفظ آتا ہے تو جہاں بھی یہ آئے گا کلمہ وہاں ان دونوں مانوں میں سے کوئی نہ پوری مانا مراد لے جائے گا پہلا مانا کیا ہے پہلا مانا خاص اور دوسرا مانا ہے عام خاص یعنی جب قرآن مجید کی اندر تاغوت کا لفظ بولا جائے تو وہی مراد ہوتا ہے خاص مانا تاغوت کا گویا کہ دو مانا ہو گیا تاغوت کا گویا کہ دو مانا ہو گیا پہلا مانا خاص اور دوسرا جو مانا ہے یہ عام ہے تاغوت جب بولا جائے تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مانا مراد ہوتا ہے پہلا مانا خاص ہے تو خاص یعنی اس سے مراد شیطان ہے اس سے مراد شیطان یہ خصوصی مانا ہے اس کلمہ کو بول کر کے مراد لینا سرکشی میں تو اہت آگے بڑا ہوا ہے کہ نہیں اپنے حد کو پار کر گیا ہے جیسے کہ مولیف نے کیا کہا ابلیس لانہو اللہ سر سے پہلے نمبر پر اسی کا نام مولیف نے ذکر کیا تو خصوصی مانا اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد جب یہ کلمہ بولا جائے تو اس سے مراد شیطان ہوا کرتا ہے جہاں بھی قرآن میں کسی چیز سے جوڑا نہیں گیا ہے کوئی اور وہ نہیں ذکر کیا گیا ہے مطلق طور پر ایک کلمہ آ گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں اس سے مراد شیطان ہے کوئی دوسرا نہیں ہے دوسرا امومی مانا ہے دوسرا امومی مانا اور اللہ میں میں نے قیم کی جو اوپر کی عبارت میں نے نوٹ کی ہے امومی مانا سے یہی مراد جو اوپر عبارت میں نے نوٹ کیا ہے اس سے مراد یہی اور اس کی ایک پہچان ہے قرآن مزید کے اندر اس مانے کو جو امومی مانا ہے اس مانے کو سمجھنے کے لئے کہ جہاں بھی اس کا فیل ذکر کیا جائے پر وہ فیل جما کے سیغے کے ساتھ اس کے اندر بھی تو غیانیت جما کا سیغہ جما سمجھ رہے مفرد تصنیہ جما ایک ہو تو مفرد کہلاتا ہے دو ہوں تو تصنیہ کہلاتا ہے اور دو سے زیادہ ہوں تو جما کہلاتا ہے جما کا سیغہ جہاں آیا ہوا ہے تاغوت کا لفظ ہے اور تاغوت کے لفظ کے لئے جو سیغے وہاں آئے ہوئے ہیں پہلے آباد اس سیغے جما کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں جیسے ایک آیت میں پڑھتا ہوں آپ دیکھیں سور بقرہ کی آیت ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم یخرجونہم اس کا مفرد ہے یخرجو اور تصنیہ ہے یخرجانی اور جما ہے یخرجونہ یہ جما ہو گیا یہ تصنیہ ہو گیا یہ مفرد ہو گیا تو قرآن میں ہے جو خرجونہ قرآن میں کیا ہے جما کے ساتھ تو یہ ایک علامت اور پہچان ہے عام مانے مراد لینے والا یعنی اس تاریخ کی روشنی میں جو اللہ اگر یہ مانا دیکھیں کہ جما کے سیغے کے ساتھ آیا ہوا ہے تو یہی مراد ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مراد ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے خصوصی مانا یعنی اس سے مراد شیطان ہے کوئی دوسرا نہیں ہے یہاں کہا گیا مولیف نے کہا وَرْوَوْسُهُمْ خَمْسَةَ وَالتَّوَاغِتُ وَكَثِيرُونَ کی تاغوت بہت وَرْوْوْسُهُمْ خَمْسَةَ آئے اور ان کے راس کی جما ہے روس راسمانِ سر اور راسمانِ بُنیاد بھی ہوتا ہے یعنی ان میں جو بہت زیادہ برائی پھیلانے والے شر کو عام کرنے والے جن کا ذرر اور جن کا نقصان دنیا کے اندر بہت زیادہ پھیلہ ہوا ہے یہ کوئی پانچ قسم کے ہیں روسوں سے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور روسوں خمسہ تو یہاں روس سے مراد شر اور فتنے کے اندر اوروں کے بنسبت یہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یعنی ان کا فتنہ اور ان کا شر لوگوں کے درمیان دوسروں کے بنسبت بہت زیادہ بڑھا ہوئے ہیں اس لئے ان کو راس کہا گیا یا روس کہا گیا تو یہ پانچ کون کون ہیں آئیے ذرا دیکھیں پہلے نمبر پر کس کا نام آیا ابلیس پہلے نمبر پر ابلیس کا نام آیا دوسرے نمبر پر وہ انسان جس کی عبادت کی گئی اور وہ راضی ہے وہ انسان جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی ہے گرچہ اس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو نہ بلائیا ہو ممکن ہے بلائیا ہو ممکن ہے نہ بلائیا ہو دونوں شکلیں اس میں داخل ہیں اگر بلاتا ہے کہ آؤ میرے لئے قربانی کرو یہ کرو میرے نام پر ایسا کرو ایسا کرو ممکن ہے کہ لوگ اس کو خوش کرنے کے لئے ایسا کر رہے ہوں اور وہ دیکھتا ہو پر اس کو انکار کرنے کے وجہے وہ اندر سے موافق ہے اور راضی ہے اس کام کے لئے یہ دوسرے نمبر پر تاغوت ہے اس کا شر لوگوں کے درمیان بڑھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا تھا یہ کیوں بڑھ گیا کہ اپنا اس کا جو درجہ تھا وہ آبید کا تھا اور آگ وہ مابود کا درجہ سرکش ہو گیا کی نہیں سرکش ہی آگئے اس کی اندر یعنی اپنے حد سے آگئے وہ بڑھ گیا تو زندگی میں اس کا کیا تھا معاملہ اسی کے اوپر اللہ رب العالمین کی احکام ہو گئے زندگی میں اگر وہ خیر پر قائم تھا خیر کی دعوت دیتا تھا توحید کا علم اٹھائے ہوئے تھا تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا یہ لوگوں کے عمل ہیں وہ پانچ لوگ جو جن کے نام پر لوگوں نے بھتے بنا لیے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھی نام پر بھتے بنے تھے بہت سارے لوگوں کے نام پر بھتے بنے ہوئے تھے تو یہ سارے کے سارے لوگ راضی نہیں تھے تو جو بھی راضی نہیں ہے اسی لئے کہا گیا وہ راضی کہ جس کی عبادت اور بندگی کی جائے اور وہ راضی ہو تو تا وہ تھے پر اگر وہ راضی نہیں ہے چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے جھا چکا ہو زندگی میں اس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی نہیں ہے یا زندگی جیسے حضرت علی رضا اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ معاملہ ہوئے تھے زندگی میں لوگوں نے ان کو اللہ رب العالم کے درجے تک پہنچا دیا تھے کتنے لوگ تھے جو اس زمانے میں ان کو اس درجے و مرتبے تک پہنچا دیا تھے تو کیا وہ راضی تھے جلا دیا تھے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جلا دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم جلاتے نہیں کیونکہ اللہ عزب البنہ رہی اللہ رب العالمین ہی عظام دیتا ہے تو یہ دوسرے نمبر کا تاغوت ہے کہ وہ راضی ہے اللہ کے علاوہ کی عبادت پر وہ راضی ہے یعنی اس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی ہے نمبر تین جو شخص علمِ غیب کا دعویٰ کرے علمِ غیب کا دعویٰ کرے علمِ غیب ایک مطلق ہے اور ایک نسبی ہے علمِ غیب دو طریقہ ہوتا ہے ایک مطلق اور دوسرا نسبی نسبی کیا ہے کہ ابھی بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور جب بتا دیا ہم نے تو آپ جانگے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کے لئے غیب ہے اور جب دکھا دیا تو غیب رہا نہیں پر یہ اب بھی بہت سارے لوگوں کے لئے غیب ہیں جن کو نہیں معلوم تو ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لئے غیب ہوتی کچھ لوگوں کے لئے غیب نہیں ہوتی جن کو پتا چل چکا ہے ان کے لئے غیب نہیں ہے اور جن کو جانکاری نہیں ہے ان کے لئے غیب ہے اس کو کہتے ہیں غیب نسبی تو یہ مراد نہیں ہے یہ مراد کتنے مسائل ہیں تاغوت کا معنی آپ نہیں جانتے تھے پر جان گئے تو کیا غیب جان گیا یہ غیب نسبی ہے جو اللہ کے لئے خاص نہیں ہے یہ اللہ رب العالم کے لئے خاص نہیں ہے جو چیز اللہ رب العالم کے لئے خاص ہے وہ غیب مطلق ہے غیب مطلق ہے یعنی وہ غیب جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے سر اٹھایا اور لوگوں نے پڑھ کر کے بتا دیا کیا لکھا ہوا ہے کائنات میں کب کیا کچھ ہونے والا ہے کس کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مطلق غیب دراصل غیب کی بات جب کہی جاتی ہے تو یہی معنی مراد ہوتا ہے غیبی نسب مراد نہیں ہوتا تو اگر کوئی شخص اب کسی کے تقدیر پر کوئی وطوک کرنے لگے کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھائی میں ہوتا ہوتا ہوں تو یہ وہ غیب ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا کتنی عمر ہماری ہے آپ کی کتنی عمر ہے کہاں مرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا یہ غیب مطلق تو اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو تاغوت اس کا شر اس کا فتنہ لوگوں میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے نمبر چار من دعن ناس علا عبادت نفسی ایک وہ انسان ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے بلا رہا ہے آؤ آؤ سجدہ کرو آؤ یہاں نظر پیش کرو آؤ ایسا کرو آؤ ایسا کرو عبادت وہ بلا رہا ہے لوگوں کی لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے وہ بلا رہا ہے گرچے لوگ اس کے عبادت نہ کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عبادت کیلئے وہ بلائے پر لوگ اس کے لئے تیار نہ ہو اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے عبادت کرنے لگیں دونوں شکلوں میں اتاغوت ہیں اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اتاغوت ہے سب سے آخری چیز جو اس کے اندر پیش ہوئی ہے جو حدیث ہے راس الامر الاسلام تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امر سے یہاں مراد دین ہے یعنی دین کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام سے کیا مراد ہے اسلام سے مراد الاسلام ہے اللہ کے لئے جھنک جانا اتعاد کے ساتھ عبادت کے ساتھ بندگی کے ساتھ انسان سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے خاص کر دی تو دین کی بنیاد کس چیز کے اندر ہے کہ بندہ اپنے آگ کو رب کے حکم کے حوالے کر دے یہ ہے راس الامر الاسلام کا معنی راس الامر الاسلام کا معنی اسلام یعنی اسلام العبد نفس سبول اللہ عز و جل کہ بندہ اپنے آگ کو حوالے کر دی اسلام یعنی حوالے کر دی رب کے حکم کے مطابق اس بدن کو اس جسم کو جیسا اللہ کا حکم ہوگا اس اعتبار سے اس کی زندگی ہوگی اس پر ایمان لاتے ہوئے اور انکار والی زندگی کو اپنے اندر انکار کی شکل میں لاتے ہوئے یہ وہ آخری چیز ہے جو الاصول و سلاسہ کے شرح کے طور پر یا اس پرزاحت کے طور پر پیش کی گئی اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہا اس کتاب کو ہم سب کے لئے انفابقش بنائیں اور ہم سب کے نجات کے لئے وہ عقیدہ جو ہم نے سیکھا ہوا ہے یا وہ بہت ساری باتیں جو اس کتاب کے اندر مولف نے ذکر کی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے لئے نفابقش بنائیں امت کے لئے قوم کے لئے اپنے اور حقے تمام لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین ذریعے نجات اس طریقے چیزوں کو بنائیں آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صل اللہ وسلم على نبینا محمد و على آلہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو